بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وکیو لاغز اور میں ہوں محمد وقاس ناظرین پاکستان سٹریٹ فوڈ کی ترقیبیں روایتی ترقیبوں سے منفرد اور ذائقے دار موڈ رکھتی ہیں مشہور سموسے، پگوڑے، گول گپے اور چارٹ کی ترقیبوں سے ناشتے اور کھانوں کی فیرست لا متناہی ہے یہاں آپ کو دس مزیدار اور انگلیوں پر چارٹنے والے پاکستانی سٹریٹ فوڈ کی ترقیبیں مل سکتی ہیں جو آپ کے ذائقے کو خوشی سے جگہ دیں تو جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتا ہے لڈو پیٹھی لڈو پیٹھی پاکستان میں مشہور سٹریٹ فوڈ ہے اب اسے شادیوں، پارٹیوں اور اعتماد میں پیش کیا جاتا ہے لذیذ کھانا میٹھی اور کھٹی چٹنی کے ساتھ ٹاپنگز کے ساتھ ساتھ اوپر کٹی ہوئی مولی کے ساتھ مکمل آتا ہے نمبر دو پہ ہمارے پاس آتے ہیں گول گپے جب بات پاکستان میں سٹریٹ فوڈ کی ہو تو گول گپے کی حیرت انگیزی کو کوئی نہیں دے سکتا یہ دستکاری سے بنائے گئے اسنیکس مقامی دکانداروں کی طرف سے محبت اور دیکھ بال کے ساتھ بنائے جاتے ہیں ذائقے برپور اور گہرے ہوتے ہیں کامل کاٹنے کا آغاز کرنچ سے ہوتا ہے نمکین اور مٹھاس کے درمیان ایک توازن جو آپ کو مزید کی خواہش چھوڑ دے گا نمبر تین پہ ہمارے پاس آتا ہے دہی پکوڑیاں ایک مشہور سٹریٹ فوڈ جسے ملک بر میں مختلف اسٹالد اور دکانوں پر خریدا جا سکتا ہے اسے عام طور پر تھنڈا پیش کیا جاتا ہے اس میں دہی یا چٹنیوں کے ساتھ گندہ باندھی کر کے اسے اضافی ذائقہ دیا جاتا ہے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس مزیدار اور منفرد سٹریٹ فوڈ میں میں سے کچھ پر ہاتھ اٹھائیں نمبر چار پہ ہمارے پاس آتی ہے کریمی فروڈ چارٹ فروڈ چارٹ ایک لذیز اور تازگی بخش کھانا ہے جسے سال کے کسی بھی وقت لطف اٹھایا جا سکتا ہے اسے مزیدار ناشتے میں موسمی پھلوں کو میٹھی چٹنی کے ساتھ ملائی جاتا ہے ایک ذائقے کے لیے آپ کریم بھی شامل کر سکتے ہیں نمبر پانچ پہ ہمارے پاس آتے ہیں سموسے پاکستان کا ایک مشہور جنوبی ایشیای کھانا جو پوری دنیا کا سفر کر چکا ہے تکونی پیسٹری گہری تلی ہوئی اور مختلف قسم کے اجزاء سے بری ہوئی ہوتی ہے ذائقہ اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ اپنی بھرائی کے لیے کونسی مکس سبزیاں کیمہ یا چکن کا انتخاب کرتے ہیں یہ ایک دلچسپ تجربہ ہے نمبر چھے پہ ہمارے پاس آتی ہے جلیبی کیا آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گرم مزیدار دعوت سے بہتر کوئی چیز ہے مزیدار اور رنگی انڈش ہے جو صدیوں سے جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرق وستہ میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے تو آگے بڑھیں اور انہیں عزمائیں نمبر ساتھ پہ ہمارے پاس آتے ہیں شامی برگر جب آپ روایتی پاکستانی اسٹریٹ فورز کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ بن کباب ہو سکتی ہے اس لذیذ کھانے کا آغاز کراچی سے ہوا جہاں یہ اس حلچل والے شہر کے تقریباً ہر کونے پہ پایا جاتا ہے نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس آتا ہے فالودہ فالودہ ایک روایتی فارسی میٹھا ہے جو صدیوں سے لطفندوز کر رہا ہے آج اسے پاکستان کا راستہ مل گیا ہے جہاں لوگ اس میٹھی دعوت کو بھی پسند کرتے ہیں گرم موسم گرما کے دنوں میں یہ بہترین علاج ہے اور یہ ایک ضروری نسخہ بھی ہے نمبر نو پہ ہمارے پاس آتی ہے کلفی کلفی سب سے لذیذ کھانا ہے یہ عام آئس کریم سے زیادہ گاڑا ہوتا ہے جو اسے ان گرم دنوں کے لیے اور بھی بہترین بنا دیتا ہے جب آپ کو اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے کسی تھنڈی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نمبر دس پہ ہمارے پاس آتا ہے انڈا چنہ انڈا چنہ ایک مزیدار ڈش ہے جو ناشتے کے لیے بہترین ہے یہ گرم کلچے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اسے مزید پر لطف اور مزیدار بنایا جا سکے ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری پاکستانی سٹریٹ کھانوں کے مطلق ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل وکیو لاغز کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ